آپ کو میں دیکھیں دشمن ہے لیکن دشمن کی کوئی اچھی بات بھی ہونا انسپیریشن کے لیے ضرور لینی چاہیے ابھی میں آپ کو نریندر مودی صاحب کا ایک ایکسیپشنل چیز بتانے لگا ہوں اور جو پاکستان کے تمام دیانت دار ترین وزر آزم کے لیے سبق ہے اس کو سبق سمجھ کے سیکھیں اور اس ملک کو آگے لیں عمران خان کو انتقامی کاربائی کے طور پر شاید جیل بھی بجوایا تو شاہ خانہ کیس کی تلوار لٹک رہی ہے اور فورن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان پر دلوار گر سکتا مودیز جی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو گفٹ ملتے تھے وہ میں توشہ خانہ میں جمع کرواتا تھا پھر ان کی میں ان کی قیمت لگواتا اور پھر اس کے بعد میں اسے آکشن کروا دیتا اس آکشن سے جو پیسے آتے وہ میں بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کرتا اور میں نے سو کروڑ روپے جمع کر کے بچیوں کی تعلیم کے لیے میں نے وہ وقف کیے پھر اس کے بعد تو لوگ جو کہ میرا رائٹ ہے مجھے کرنی چاہیے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنی چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کی نفرت کی قیمت پر کریں نہیں جو جس کی اچھی بات ہے آپ یقین کیجئے میں نے یہ ویڈیو دیکھئے میرا سار شرم سے جو گیا ہے ایک طرف وہ پرائیم میریسٹر ہیں اور ایک طرف ہمارے پرائیم میریسٹر ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا کلپ اس ٹاپک پر آپ پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں لیے چرچہ ہو گئی ہے اور پرائیم میریسٹر موڈی کی تاریف ہو رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پی ایم موڈی کا ایک دوہجار اٹھارہ کا کلپ میں نے پچھلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں یہ انفرمیشن دی تھی کہ وائرل ہو رہا ہے پاکستان میں اور اس کو لے کر پاکستان کے جو ایکس پرائیم میریسٹر ہیں عمران خان ان کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ان سے سیکھو تم کچھ مطلب سمجھ سکتے ہو آپ پی ایم جو عمران خان تھے ان کو جب گپٹ ملے تو انہوں نے وہ گپٹ رکھ لیے گھر لے گئے اور بول دیا میرا توفہ میری مرجی تو آپ سمجھ سکتے ہو کس کی نیت کتنی صاف ہے اور کون دیز کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کیا دیتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا جو ہے اس سے کس کس نے کیا کیا موبائلہ طور پر نہیں چورایا کیا کیا نہیں اٹھایا چاہے وہ نماز نہیں ہو زرداری صاحب ہویا عمران خان صاحب جو میں آپ کی سکرین پر دکھا رہی ہوں بی ایم ڈیو ایکس فائیو اس کا نام ہے اور اگر بوم پروف اور بولٹ پروف اور سیکیورٹی انہانسمنٹ کر دیں تو یہ ایک سکس پنتی ہے یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر آزم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی یہ وزیر آزم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جو کوئی وفت باہر سے آتے تھے اس گاڑی کی قیمت پندرہ کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی بیچیں یہ وہ پسٹل ہے جو ان کو دی گئی جو پسٹل دی گئی توشہ خانہ میں ڈیکلیئر نہیں ہوئی سمگل ہو کر آئی پاکستان یہ وہ توفہ ہے اب اہلے پاکستان ذرا دل سنبھال کے بیٹھیں کہ میں آپ کو دکھانے لگاؤں کہ اخلاق اخلاص اور دیانتداری کی اعلیٰ ترین مثال کیا ہوتی ہے جب آپ پرائیم سٹر بنتے ہیں اور یہ سبق ہے پاکستان کے تمام دیانتدار ترین مزرع آزم کے لیے سلمائی جی مودی صاحب نے کیا کیا توشہ خانہ کے ساتھ جب میں گجرات میں تھا مکہ منتری کے ناتے تو سارو جنگ سمارم میں جاتا تھا تو لوگ بینٹسوگر دیتے ہیں بڑی اچھا شال دیتے ہیں کبھی کوئی چاندی کی تلوار دے دیتا ہے کوئی اچھا اچھا تاج مال دے دیتا ہے کچھ سے کچھ دیتے رہتے ہیں بہت بڑیہ بڑیہ پینٹنگ دیتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں میرا بھی من کرتا ہے یہ بہت بڑیہ پینٹنگ ہے اس گھر میں دیوار پر لگاؤں گا مہمان آئیں گے تو اچھا لگے گا یہ بڑیہ سے مرتی دی ہے یہاں رکھوں گا تو بہت اچھا میرا بھی من کرے گا آپ کیا بھی من کرے گا میرا من نہیں کرتا تھا اور میں یہ ساری چیزیں سرکار کا جو ٹریجری ہوتا ہے توشا خانہ بولتے ہیں اس میں ڈال دیتا تھا وہ بھی بڑے تنگ آگئے کہ یہ سا کیا سبجی سے آپ بھاریاں پیٹ دیتے ہو بہت بہت ہاں رکھو گا بھئی کون سمالے گا ان چیزوں کو اس کے لیے تو اسے کو رکھنا پڑے گا میں دے دیتا تھا پھر میں اس کا ویلیویشن کروانے لگا پھر میں نے اس کا اوکشن کروانا شروع کی میں گروے سے کہتا ہوں کہ جب میں نے گجرات چھوڑا تھا تو یہ جو ملتی تھی چیزیں میں اس کا لگاتار اوکشن کرتا تھا پبلک میں اور اوکشن کر کے اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ میں گل چیل ایجوکیشن کے لیے سرکار میں ڈونیر کر دیتا یہ ایمون قریب پریو ہنڈرڈ کروڑ سے جانا تھی جو میں بچیوں کی شخصہ کے لیے دیکھے کر دیتا کیوں جی افتخار صاحب یہ ہوتی ہے لیڈرشپ دشمن ملکہ ہے لیکن لیڈرشپ دیکھو کولیٹی ہے نا دیکھو نا کہاں سے آیا ورکر تھا لڑتا لڑاتا کہاں آیا پرائم انسٹر ہے اس پروسس سے گزر کیا آیا کسی فوج کے ذریعے نہیں آیا کسی سازش کے ذریعے نہیں آیا کسی برحالہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو سر آل ایسٹی کا سٹینڈنٹ دیکھا ہے آپ نے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو گنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اور تنخواہ آپ تنخواہ کے علاوہ جو ہے وہ کروڑوں لڑے کا پروفٹ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بے ایمان نہیں ہوں میں ایماندار ہوں آپ کی رائٹ ہے سیلری جو بھی گنمنٹ دیتی ہے آپ کو آپ اپنی سیلری میں اضافہ کروالیں کم ہے تو لیکن یہ کہ آپ سیلری کے علاوہ ایک کوئنٹ جو وہ ریز کرتے ہیں حمد نمہان وہ کہتا ہے کہ اس کا چونکہ توشہ خانہ سے جازت ہوتی ہے آپ اتنے پیسے دے کے چیز دے سکتے ہیں اب وہ کہتا ہے اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو میں زیادتے نہیں کر رہا اس کا فلسفہ یہ ہے اس پر بھی ذرا غور کرو یاد سر بھائی صرف توشہ خانہ میں قانون ہے قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ اس کو اپنی لیکن یہ جو گاڑی مالا معاملہ ماری بار زیادہ بتایا ہے اس کو تو انویسٹیگیٹ ہوا چاہیے یہ تو بڑا خطرناک واقع ہے پہلے جو گاڑیاں کھڑی تھی ہمیں نہیں پتا کہ عمران صاحب کا ورزن آنا ہے اس کے اوپر آئے آئے میں نے جو دیکھا گھانے جو کھڑی تھی ان کو نیلام کر دیا دو ٹکے کر دیا ان کا مزاق اڑایا تھا یہ لوٹ بار کرتے ہیں چلے اب میں اترا ٹاپک پہ دوبارہ آپ پر ساتھ ہوں انجم صاحب سے شروع کروں گا میں اتر صاحب اور پھر آپ کے پاس سر یہ جو بیس لاف لوگ آپ جارے ہیں اور ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ پانچ لاف بھی چلے جائیں بہت بنا مجبہ ہے انپریسیڈنٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اور فواد صاحب بھی سیول وار کی بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ ادارے کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے تو خیر ہے ہمیں عمران کے ساتھ کھڑا ہوں گا پاکستان کس طرف جا رہا ہے اس وقت دیکھیں بیس لاکھ لوگا کیونکہ ہمیں اپنا مذب یہی سکھاتا ہے ہمیں اخلاقیات یہی سکھاتی ہے کہ موڈیز جی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو گفٹ مرتے تھے وہ میں توشہ خانے میں جمع کرواتا تھا پھر ان کی میں ان کی قیمت لگواتا اور پھر اس کے بعد میں اسے آکشن کروا دیتا اس آکشن سے جو پیسے آتے وہ میں بچیوں کی تعلیم کے لئے وقف کرتا اور میں نے سو کروڑ روپے جمع کر کے بچیوں کی تعلیم کے لئے میں نے وہ وقف کیے پھر اس کے بعد تو لوگ مجھے چیک بھی دینے لگے کہ جب آپ بچیوں کی تعلیم کے لئے کہتے ہیں بہت بڑی بڑی سینریز آتی پینٹنگز آتی چاندی کی تلواریں آتی سونے کی گفٹ آتے بہت سارے کہتا ہے میرا بھی تو دل کرتا تھا کہ اس سینری کو اپنے گھر کی دیوار پہ لگاؤں لیکن میرا دل بالکل نہیں کرتا تھا یقین کیجئے موڈی جی جہاں آپ کی تعریف میں تعلیم باج رہی تھی وہاں پہ زفر نکوی بھی آج آپ کی تعریف میں ضرور تعلیم بجائے گا آپ کو داد دے گا کہ یہ بنتی ہے آپ کی داد وہ ہم بھی دیں گے ہمیں کوئی کسی سے نہ تو اسلام کہتا ہے نہ اخلاقیات کہتی ہے اور نہ ہی ہمارا کوئین کہتا ہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے جو کہ میرا رائٹ ہے مجھے کرنی چاہیے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنی چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کی نفرت کی قیمت پر کریں نہیں جو جس کی اچھی بات ہے آپ یقین کیجئے میں نے یہ ویڈیو دیکھئے میرا سارا شرم سے جھگ گیا ہے ایک طرف وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں میرا طوفہ میری مرضی لیکن سارے ہمارے پرائم منسٹر بھی ایسے نہیں ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ یقین کریں ظلفقار علی بھوٹو کو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا وہ کہتے ہیں ظلفقار علی بھوٹو کو دو سونے کے دروازے ملے تھے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں شاہ ایران کی طرف سے دو سونے کے دروازے ایک لگا ہوا ہے لال شہباز کلندر کے اور دوسرے لگا ہوا ہے داتا دربار میں تو یہ ایسے یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرانسل صاحب کہتے ہیں کہ میرا توفہ میری مرضی وہ پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گئے بیچ کے کھا گئے انہوں نے گھر میں میں نہیں لگایا گھر پہ اپنا وہ پیرنی کو پہناتے چلے ہوئے یہ کسی کی دی ہوئی گھڑی وہ بیچ کے کھا گئے اور کسی کی کچھ بھی دیا کوئی کسی نے کوئی تلوار دی کسی نے کوئی گن گولڈ پلیٹڈ دی کسی طرح سے وہ سب کچھ کھا گئے اور ڈٹھائی سے یہ بھی کہہ تو دوستو یہ کلپ یہاں پر ہوتا ہے خط میں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان جو رہے ہیں ابھی پچھلے انہوں نے توشہ خانہ میں ملنے والے گفت مطلب جو ان کو گفت ملتے تھے وہ جانے چاہیے بی ایم ہاؤس توشہ خانہ ان کو جو گفت ملے تھے انہوں نے ان کے گفت کو گھر لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پی ایم ہاؤس میں جو کار ملتی ہے وہ بھی لے گئے تو اس طریقے کی مطلب نچلے درجے کی حرکت کر رہا ہے عمران خان اس سے آپ سمجھ سکتے کہ ان کے اندر کتنا تیاغ ہے کتنی لیڈرشپ ہے مطلب انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے ایسا پرائم منسٹر اگر ان کو کار ملتی ہے گھر ملتا ہے گفت ملتے ہیں تو وہ ان کے ہو گئے وہیں پاکستان میں ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے مطلب 2018 کا دو تین دن سے پرائم منسٹر موڈی کا جس میں وہ ایسا چیف منسٹر ان کو جو گفت ملتے تھے وہ رکھتے گئے کلیکٹ کرتے گئے ان کا آکشن کر آیا بولی کر آئی اور اسے جو اماؤنٹ آیا ہینڈرڈ کرو روپے سے اوبر کا اماؤنٹ تھا اس کو انہوں نے گرل چائلز ایڈکیشن میں لگایا تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں یہ کلپ بائرل ہو رہا ہے اور عمران خان کو کافی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ایسے مطلب کیا جاتا ہے تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہو دونوں چیز میں ٹیار دیکھ سکتے ہو پی ایم موڈی کا آپ سٹرگل دیکھ سکتے ہو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے انڈیا میں ایسے لیڈر آ رہے ہیں جن کے فیملی میمبر یا ان کے قریبی اگر ان کا کوئی قریبی پی ایم کی پوسٹ میں ہے سی ایم کی پوسٹ میں تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے آپ یہی اگزامپل یوگی جی کی لیے دیکھ سکتے ہو یوگی جی کی جو سسٹر ہے ان کا ایک کلپ وائرل ہوئا تھا آپ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو پہ سرچ کر سکتے ہو وہ کلپ آپ دیکھئے گا یوگی جی کی جو بہنیں ابھی بھی وہ اتھا پھینڈ میں ایک چھوٹا سا ہوتل ہے اس میں چائے پکوڑے کی شاپ کھولے ہوئے ہیں اور مطلب یوگی چیف منسٹر اتھا پردیس کے جس کی آوادی آپ سمجھیں کہ پاکستان سے بھی جاد ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ہمارے لئے بہت اچھی باتی ایسے تیاغ کرنے والے لیڈر ہمیں مل رہے ہیں جو کی بہت ضرورت ہے اگر کوئی ویکتی بھارت کا پردھان منتری بنتا ہے تو اس کے لئے دھندولت تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے لئے لگزری تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے لئے لگزری یہی ہے کہ وہ اتنی بڑی آوادی کا پردھان منتری ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے دوستو اس ٹاپک کے بارے میں پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیں چینل روکو سب